اسلام علیکم عوام کی حکومت عوام پر عوام کے ذریعے اسی عمل کو جمہوریت کہتے ہیں آج تقریباً ڈھائی کروڑ آسٹریلین جو اپنے جمہوری حق کو استعمال کرتے ہوئے بتیسویں وزیراعظم کا انتخاب اور ترطالویسویں پارلیمنٹ کو منتخب کریں گے اس سے پہلے جمہوریتی اگر بات کریں تو یہاں پر بھی جمہوریت میں سات وزیراعظم انیس سو چھانوے سے دو ہزار انیس تک اب تک اپنا ٹینیور آفیس میں پورا نہیں کر سکے لیکن لوگ یہاں پر ووٹ کو عزت دو کا نعرہ نہیں لگاتے لوگ ایک دوسرے کو سیلیکٹڈ یا الیکٹڈ نہیں کہتے اس پروسس کو آگے بڑھنے دیتے ہیں اس پروسس کو چلاتے ہیں تاکہ اس پروسس جمہوری عمل کے ذریعے عوام کے وہ مسائل حل ہوں جو کہ عام ملکوں میں حل نہیں ہو سکتے اسٹریلیا کی ڈھائی کروڑ آبادی ہے اور اس میں سے چھہتر سیٹیں لینے والا شخص پارلیمنٹ میں جو ہے وزیراعظم بنے گا یہاں پر بھی پارٹی سسٹم ہے لوگ ایمپیز کو سیلیکٹ کرتے ہیں میمبر آف پارلیمنٹ کو اور وہ وزیراعظم کو سیلیکٹ کر کے پارلیمنٹ میں اپنا عوان کا لیڈر منتخب کرتے ہیں اس سارے پروسس کے دوران یہاں پر کوئی انتخابی ریلی کوئی بڑے بل بورڈز کوئی ایسی چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی کوئی لوگ آپ کو گھڑیوں کے آگے ناچتے ہوئے بھنگڑے ڈالتے ہوئے آئے گا جائے گا میرا وزیراعظم میرا محبوب میرے دلوں کا راجہ روک سکو تو روک لو یہ نعرے تبدیلی یہ لگاتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ ان کے اصلی مسائل کس طرح حل ہوتے ہیں ووٹ کی طاقت سے جمہوریت کے نظام سے اور پارلیمنٹ کے اندر سے یہ تمام لوگ آج اس سیلیکشن کے پروسس میں الیکشن کے پروسس میں منتخب ہوں گے اور یہ لوگ سیلیکٹ کرتے ہیں ان کو اب ان کے مسائل کی طرف اگر دیکھا جائے تو اس وقت چاروں پارٹیوں کے مسائل میں بنیادی منشور وہی ہے اب تین پارٹیوں کے جو منشور ہے تقریباً ملتا جلتا ہے لیکن جو ون نیشن پارٹی ہے اس کا منشور ذرا ان سے مختلف ہے اسلامی دشتگردی فائر عام کی اجازت دینا میڈیسن کینیبس جسے عام زبان میں چرس کا استعمال سے بیماری کو دور کرنا غیر ملکی ملٹی نیشنل کمپنیوں اور ان کے بارے میں ٹیکس کی چھوٹ ویل فیر کی مد میں اضافہ آئیس کے نشے کو کنٹرول کرنا پانی کے مسائل امیگریشن اور ویزا تبتیلی اور باقی نوکریاں اور وہی سب کچھ ووٹ دینا آسٹریلیا میں لازمی ہے اگر آپ ووٹ نہ دیں تو آپ کو بیس ڈالر کا جرمانہ دینا پڑتا ہے یہ بیس ڈالر آپ کے دو دن کا خرچہ کھانے کا نکل سکتا ہے یا آپ کے ڈرائونگ لائسنس کے اوپر پوائنٹس کو کٹ کر آپ کو گاڑی چلانے سے روکا جاتا ہے چاروں پارٹیز کے منشور میں بہت سی باتیں کومن ہیں کہ عام عوام کے لیے یہ لوگ کام کرنا چاہتے ہیں بجٹ پر خسارہ کم کرنا چاہتے ہیں کہ آسٹریلیا میں بھی کافی سارے مسائل ہیں اور ان ساری چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ان تمام پارٹی سے اپنا اپنا ایجنڈا دیا ہوا ہے جبکہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ سکوٹ موریسن شاید وزیراعظم رہیں لیکن اس وقت جو عام لوگوں کی اکثریت ہے وہ بل شورٹن جو کہ لیبر کے ایک کینڈیڈیٹ ہیں میری بی رونگ سے الیکشن لڑنے ہیں ان کو وزیراعظم دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ لیبر کی پولیسیز مائیگرنٹ اور عام لوگوں کے لیے بہت بہتر ہیں چاہے کچھ بھی ہو فیصلہ آج رات کو ہوگا لیکن آج کو آپ کو یہ چیز پتا چلے گی کہ یہاں پر کوئی داندی کا شور نہیں مچے گا اور نہ ہی کوئی کسی کو سیلیکٹڈ وزیراعظم کہے گا یہ سارا ایک سسٹم کے تحت ہوگا اور یہی سسٹم ہمیں انشاءاللہ پاکستان میں لانا ہے ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اور عام لوگوں سے بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں چاہے کہAM تو محطہ کیا puedes کیا کرتے ہیں من سب جو 짧 بعد ج mi��病 کسو delic کیا کرنا صغرہ اتلا zustین صور لے배 لے Lot شکل لہ کیل شک 1996 لاء mothers لہ 非 paused صور لابر شکریہ ہم لوگوں کے لئے کام ہو کافی کام ہو تو سکولز بنے جنہاں ہماری مسجدیں بنے ٹھیک ہے ہمیں اور فیڈم ہو تو آپ شاپنگ کر رہے ہیں ہاں جی یہ کی شاپنگ کر رہے ہیں اور ہم نے کپتان چبل دیکھی ہے تو انشاءاللہ اسی کو خریدیں گے سوال یہ ہے کہ کل الیکشن ہو رہے ہیں اسٹریلیا میں تو آپ کس کو بوٹ دے رہے ہیں اور کیوں سو فار تو لیبر جو ہے وہ کلوز آ رہی ہے لیبر کی اگر آپ دیکھیں امیگریشن پالیسز کافی بہتر ہیں کمپیر ٹو لیبرلز میرے خیال میں جی لیبر کا وکٹوریا میں بڑا اچھا چانس ہے پٹ اوورال مجھے الیکشن جو ہے وہ لیبرل جیتی بھی نظر آ رہی ہے انشاءاللہ لیبر جیتے گا میں مجھے لگتا ہے کہ لیبر جیتے گا اور لیبر سب کیلئے اچھا ہے اس لیے کہ پہلا بھی جو ہو گیا تھا وہ بھی لیبر کے ٹیم پر ہو گیا سر مجھے یہاں پر چھے سال ہو چکے ہیں تو جب میں آیا تھا تو اس وقت لیبر کی حکومت ہے شاید اور اس وقت کانون بھی سخت نہیں تھا امیگریشن کے لیے تو ابھی پیچھلے چار پانچ سالوں میں جو ہم نے دیکھا امیگریشن کے لیے انہوں نے بہت زیادہ ٹائٹ کر دیا ہے تو جو ابھی میں نے کچھ لیبر کے کچھ پولیٹیشن کے جو انٹرویو سنے ہیں جو ان کے ٹی وی پر جو وہ دیکھے ہیں تو وہ تو مجھے لگتا ہے کہ لیبررز کی حق میں جو انہوں بات کے انہوں نے سپیشلی لیبررز کی بشاک پارٹی میکی کا نام لیبرر ہے لیکن امیگرنٹس جو انہوں نے امیگرنٹس کو وہ ویلیو دیتے ہیں اور امیگرنٹس کا یہاں پر بہت بڑا کردار ہے میرا نام شبیر خان ہے میں تقریباً اسٹیج میں 10 to 11 لیبرر رہا ہوں تو میں نے کافی اپنے دوستیں کھیں ایک سٹوڈنٹ تو وہ تقریباً اپنی سٹاڈی تو فنش کر جاتے ہی وہ بیار کے لیے ریٹ کرتے ہیں ان کے پوائنٹس پوری نو تو دو تین سال پہلے سپورٹ کے ایکاونٹن لڑکے تھے تو ان کے لیے 65 بینڈ تھے اب انہوں نے انکریز کر کے نائٹی کر دیئے اور آر ایڈی لڑکے جو سفر کریں 9 to 10 years اور ان کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے تو اگر ہی پوائنٹ ہو وہ کمپلیٹ نہیں کر سکے وہ دوبارہ اپنے دوبارہ کنٹری میں جائیں گے تو وہ زیروں سے سٹارٹ کریں گے ان کا تو فیچر وہ تباہی ہے سمجھو نا تو کچھ پارٹی بھی کرتے ہیں لیبرر میں اس کو اپیشیٹ کرتا ہوں اچھی پارٹی انشاءاللہ ہم دعا بھی کرتے ہیں پہلے سب سے پہلے تو وہ پارٹی آئے کہ اسٹریلیا کے فیدے میں ہو اور مطلب آمار سب کے فیدے میں ہو اور سارے انسانوں کا فیدے میں ہو اور ہمیں تو اچھی لگتے ہیں کہ لیبر آجا یہی پارٹی جیت جائے I'm gonna vote for Liberal Is there any particular reason for that? I just think they're good. I think Liberals the one they go for I'm gonna vote for Labor And I think they are good for the immigrants People like our